اعضا بللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ جان بوچھ کہ اس طرح کا پکچر میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ میں غمزدہ ہوں میں افسردہ ہوں میں رنجیدہ ہوں میں اپنی ذات کے اندر مکمل ہوں میں اپنی ذات کے اندر اللہ کو پا لیا اور میں اپنی ذات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تلاش کیا آج مجھے معلوم ہو گیا ان تینتیس یا چونتیس سال سے میں جو اللہ کے دین کو ایک رسی کی طرح ایک مضبوط اپنے آپ کو اللہ کی طرف ڈھال کے مضبوط لوہے کی طرح حقیقت میں عملی جامعہ پہناتے ہوئے میں نے چکیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دنیا میں جتنی باتیں سائنٹیفک پائنٹ آف یو سے بتائے خیال رہے سب سے پہلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ امی ہے غور طلب بات ہے آپ امی ہے سائنٹیفک پائنٹ آف یو سے جو باتیں بتائی ہم کو چودہ سو بیالیس سال ہو گئے اور آج بھی یوٹیوب پر کئی کوٹیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخوان زری جیسے یا حدیث جیسے جو باتشیت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یا کفار سے مشرقین سے وہ ساری باتیں سائنٹیفک پائنٹ آف یو سے صحیحی تاریخ کے اعتبار سے صحیحی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لایا ہوا پوری دنیا میں بہت زبردست تاریخے سے اس کی گونج اس کا پھیلنا پھیلنا جیسے لاوہ پھیلتا ہے زمین پر جیسے سمندر کا پانی توفانوں میں پھیل جاتا ہے دور تک موجے مارتے وے تباہی لاتا ہے ویسے ہی باطل کو تباہ کر دینے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیل گیا آپ حق ثابت ہو گئے میں آپ کو جو بات کہنا ہے وہ آپ کہہ رہا ہوں یہودی جویش عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا بولے یہودی جویش عیسیٰ علیہ السلام کو ناجائز اولاد بولے نوزباللہ من ذالک آپ کی والدہ مریم علیہ السلام کو انہوں نے پوچھا اے تم جانتی نہیں تمہارے ماں باپ شریف تھے یہ کیا کام کر گیا کر گئی تم جو ہے شوہر نہیں ہے بچہ پیدا کر دیا لیکن اس کے پردے کو فاش کرنے کے لئے تار تار کرنے کے لئے کوئی بھی دلیل نہ جویش کے پاس تھی نہ کرسچنوں کے پاس تھی لیکن اس کی دلیل اللہ نے چھ سو سال بعد پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام کو خران دے کر بتایا کہ آپ نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام آپ کی ماں پاک ہے مریم علیہ السلام کا سورہ اور آپ جو ہے پیغمبر کے طور پر آئے اور دنیا میں ان کو عزت ملے گی آج یورپ میں ساری دنیا جانتی ہے کہ یورپ کا مذہب کرسچینٹی ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی محبت انسیت لگاؤ ہے پھر کرسچنوں کو محمد صلی اللہ علیہ السلام برداشت نہیں ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ السلام کو لوگوں نے جھوٹا کہہ دیا میں آپ سے ایک بات اگر آپ اخل مند ہیں تو سمجھنے کے لئے کہہ رہا ہوں ہندویزم ایک طرف ہے بودیزم ایک طرف ہے جویشیزم ایک طرف ہے کرسٹینٹی ایک طرف ہے اسلام ایک طرف ہے تو دنیا میں کوئی آیا تھا تو کرنے کے لئے دوبارہ کیوں سامنے نہیں آیا جیسے اب آدمی مر گیا قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ہم تم کو عذاب دیں گے جہنم میں ڈال دیں گے آگ میں پھیک دیں گے یہ روز ویرل ہو رہا پوری دنیا میں آج ٹیکنالوجی کی وجہ سے تو کیا انسان پوری دنیا میں سن رہا ان کے خدا نہیں سن رہے اگر سنتے تو یہ بات کو غلط ہے ثابت کرنے کوئی انسان زندہ ہو کے سامنے آتا جو مر گیا تھا وہ بولتا کہ اللہ جھوٹا ہے اسلام جھوٹا ہے محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نہیں کر سکا اسی طرح عام انسان مر جا رہا یہ بات نہیں سمجھے گا اللہ نے کہا انسان کو نطفے سے بنیا گندے نطفے سے اس واسطے انسان گندہ ہے پاک اللہ جو ہے نظر نہیں آتا اس کو چھوڑ کے انسان کو خدا سمجھتا ہے چاہے وہ ہندو ہو ان کے کئی خدا آئے دوبارہ کیوں نہیں آئے یہ بات نہیں بول سکتا ہندو جواب نہیں دے سکتا عیسی علیہ السلام دوبارہ کیوں نہیں آئے یہ کرسچین جواب نہیں دے سکتا گروہ سامنے کیوں لا من مثال دیرو آپ کو غور کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں میں 34 سٹریٹ پہ کرسچن مشنری والے سے بات کرا میں نے کہا اگر تیرے ہاتھ سے میں بیبل چھل لوں کیا تُو مجھے ثابت کر سکتا کرسچینٹی ہے یا جیسز گارڈ ہے یا بیٹا ہے یا ہولی سوٹ فادر بلا بلا شذر ہو گیا انسان ہے رام انسان ہے جیسز ان کو اگر سے گیتہ آپ دنیا سے اٹھا لو ہندو ثابت نہیں کر سکتا ہندو جنم صحیح ہے کرسچن ثابت نہیں کر سکتا کرسچینٹی صحیح ہے لیکن اللہ کی ذات آج بھی دنیا پہ راج پاٹ حکومت اسی کا دب دبہ ہے اللہ کا اور اس واسطے آج آپ اور میں دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے انسان تابڑ توڑ مر رہا ایک کے پیچھے ایک مر جا رہا اس میں کوئی عمر کا وہ نہیں ہے دس سال یا اسی نوے سال ایسا خوش نہیں ہے ہر اوہ عمر کا مر جا راب یہ کوئیڈ نائنٹین میں کل یہاں ڈیبیٹ فی ڈانل ٹرمپ اور جائے بیڈن کی ہاتھ اٹھا دیئے کچھ نہیں کر سکتے ایسی اللہ نے بیماری انسانوں کو آب و ہوا میں ماحول میں انسان ایک دوسرے سے نفرت کر رہا اگر تم ماس پین کے سامنے نہیں ہے تو تم کو گالی دے گا اگر سے تم ہمارے پاس موں پہ ماس نہیں نیچے تھوڑا نکل گیا تو وہ دور سے چلے جائے گا اتنا بزاد ہو گیا انسان کہ ایک آدمی کو اب برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ شاید اس کو بیماری دے جائے ایسے نازک اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان کو اللہ کو پہچھاننے کے لیے میں آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں اگر سے میں چرچ اٹھا لوں دنیا سے اگر میں مندر اٹھا لوں یہ چیلنج سے اپنا مذہب ہے جیسا پروف نہیں کر سکتے اللہ کو پہچھانو اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اللہ کو پہچھانو اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے کرنے والی ذات اللہ کی ہے اللہ کے پاس جانا ہے تو اس سے پوچھو میں کیا کرنا اللہ کے پاس جانا ہے تو تمہیں خران پڑھنا پڑے گا یہ کوئی جماعتیں نہیں چلے گی اللہ اور اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پیغمبر انبیاء جو بھی آپ نے دیکھا جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنت کو اپنا لے گا وہی کامیاب رہے گا اور دوسرے جتنے بھی جماعتیں ہیں وہ سب نقصان میں رہیں گے اللہ تعالیٰ ڈیکلیر کر دیا خران میں اللہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پسند کرے گا میری بات کا یقین نہیں آئے گا تم کو میں درست سے بتا رہا ہوں اگر میں رولوں تو آپ بولیں گے تو جھوٹا ہے رو رہا مرد آدمی میں اگر سے غم سے کہوں تو آپ کہیں گے کہ بھائی اس کو کیا غم ہے ہم مر رہے ہم جہنم میں جا رہے بولیں گے نہیں آپ میرے دینی بھائی ہیں مسلمان جاگو نازک وقت ہے خیامت کا وقت ہے اللہ پوری نشانیوں کے ساتھ دنیا پہ چھا گیا آج پوری نشانیاں اللہ کے دین کی ہے کسی اور کی نہیں ہے کوئی بھی میرکلس کسی مذہب میں نہیں ہے کسی کا خدا سامنے نہیں ہے اور کسی کا خدا پورے دوسرے مذہب کو مات نہیں دے سکتا اس وقت سے کہ ہزاروں آدمی انسان بنا لیا اللہ پہلے بول دیئے قرآن میں کہ ہم تو ایک مذہب دیئے تھے اور یہ بھی بولے کہ ہم چاہے تو سب کے دل بدل سکتے ہیں یہ بات بھی اگر کوئی غیر مذہب کا خدا سن رہا ہے تو دل کیوں نہیں بدل رہا غور کرو پھر انسان مر کے سامنے کیوں نہیں آرہا تمہارے غور کرو انسان مرنے کے بعد میں وہ راست کیا ہے جو جنت کا ہے وہ راست کیا ہے جو دوزق کا ہے کیوں مومہ بنا ہوا ہے اللہ اکبر